یہ وہ باتروم ہے جو بنایا گیا تھا ان کا جو کہنا ہے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں اور مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ساتھ میں رہتے ہیں ساتھ میں مسجد ہے ساتھ میں گردوارہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک پارٹ بنا تھا مسلم لوگوں کے لیے اور ایک پارٹ بنا ہے سکھ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے لیکن آج تک چار سال ہوگے اس کو آج تک اوپن نہیں کیا یہ ایک بڑا سوال پنچائت کے تھوڑی یہ بنا لیکن آج تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا کس وجہ سے نہیں اوپن کیا یہ بڑا سوال ہے اور کب تک اوپن ہو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکہ یہ جو ہے کلوز کر دیا گیا اب سمجھ نہیں آرہا کہ پنجائت نے یہاں پہ آکے بند کیوں کیا وہاں سے آگے راستہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں تک راستہ ٹھیک ہے لیکن سینٹر میں جو یہ پورشن ہے یہ کس لیے چھوڑا بڑی عجیب بات پوچھی آپ میڈیا والے بڑے اشیار ہیں ہمارے چھوٹے عزیز ہیں لیکن سوال بڑے پتے کا پوچھتے ہیں یہ راستہ بڑا اچھا آیا تھا لیکن آگے لے کر زیرو بنا دیا سرحدی زلہ پونچ کے اجوٹ ایریا میں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا ایریا کہا جاتا ہے اس جگہ کے لیے کہ یہ پانیوں کے وقت یہ پانی نکالا گیا تھا کیا ہے سچائی پورا ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہا جاتا ہے کہ یہ پانیوں نے پانی نکالا تھا بہت ہی پورانا پانی ہے پورا جاننے کی کوشش کریں کہ دوسرکین آئے میرا نام آندر فیق اس پانی نے بارے کیا جانے کہ پانیوں نے دور پانی نکالیا کہ کتنی سچائی ہے یہ پانی میری عمر اس لیے چھوڑی سال ہو گئی میرے وادسہ بھی تھے رہنالے سے انہیں تو بھی پہلا پانی آئے بہت پرانا پانی ہے پچانمہ سال انہیں عمر ہو گئی تھی ترمیجہ سال میری عمر ہو گئی ہے اس تو بعد پانی ساڑا جڑا ہے جگہ گورنمنٹ نہیں ہے سرکاری جگہ ہے پانی عام لوگ نے پبلک وستحصہ کے مال پشن جو بھی آن گئے تھا پانی پینے سے لوگ پانی برتنے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایڈیے میں کافی پانی پہلے ہوتا تھا یہاں سے آرمی لے جاتی تھی سات بابلین تھے یہاں سے آرمی جو پانی پوری جوز گار رہے تھے آرمی پانی جا رہے تھا اس تو بعد جتنے ہی تھے مطلعہ لوگ سے جتنے گران ہیں سب پانی سکھڑنے سے کچھ ایر بات پیابہ ہی پانی لگیں جڑے لڑکے دیتے اس تو بعد لوگ کا تھوڑ جہاں ادھر آن نے کنٹرول جہاں اینڈ پاپ نگل گئے تھوڑی ساڑی بچی تو ہو گئی پانی نے سولوت ہو گئی سولوت آرم نے باب جو دوسارہ پانی جڑا ہے یہ تھوڑی جگہ جڑی سی ٹاکے بچی ٹاکے بچی جگہ جڑی پات گیا تھوڑی گرونڈ بڑایا دو سال ہو گئے اس تیم تو دیکھو ساڑھے پانی نے کنٹیشن جڑی ہے دو سال تو اس ورکوہ موڑگا آیا نہیں نہ کسی سرپین نے دیکھیا نہ پینچن نے دیکھیا نہ کسی میمبر نے دیکھیا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بھی کافی لگایا پنچائت کے اعترو کافی پیسہ لگایا یہاں پر پہلے کتنا پیسہ آیا ہے پنچائت کے میں نہیں جانتا کتنا پیسہ آیا کتنا لگایا ہے لیکن پنچائت میں بولتے ہیں بہت پیسہ ہے بہت پیسہ ہے وہ پیسہ جو آیا اس کا رجل کریں ہمیں دسیں کہ پیسہ کس کس جگہ پر لگا ہے جو جو جگہ پہ پیسہ لگا ہے اس جگہ کو سمنل لائیں اس کا فوٹو لیا جائے اس کے ساتھ بولا جائے کہ واقعہ یہ جگہ جو ہے نمی بڑی ہے دو تین سال میں جتنے سرپینٹسیں کام کی ہیں یہ پورے کام ان کو دسے جائے کہ ہم نے یہ کام کر کے اتنے اتنے کام پر پیسہ لگا دیا باقی مارا بینے سے جو کام بچا ہے وہ بھی بتائیں کہ کام کتنے بچا ہے اور یہاں پہ آپ نے کچھ پرابلم پہلے بتائی تھی کہ ہمیں یہاں پہ پریشانی آ رہی کیا پریشانی ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پشن جب ہمیں دس پشن کا باہر کرنے ہوں ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی روڑ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ روڑ باستے مارے جو پچھلا گرہ پورا جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گرہ کتنے لوگ رہتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہمیں باہر جانے کا آدمی کو بمار ہو جائے ہم اٹھا کے باہر لے جا سکتے ہیں دیکھو راستے کا بارے میں کوئی راستہ نہیں ہے یہ جو راستہ روڑ نکالی گئی تھی بولتے ہیں جی اتنا پیسہ آیا ہے روڑ کا اتنا آیا ہے اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہے اس کو ہم ایک دن میں کر دیں گے اب ہی تک نہ وہ پیسہ لگا نہ وہ روڑ نکالی بول رہا ہے مدہ یہ ہی ہے کہ لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں بھئی کوئی آئے گا کام کرنے کے لیے راستہ ملے گا جب آئے گا کوئی نہیں تو راستہ کون دے گا گھر بیٹھے بیٹھے راستہ تو کسی کو نہیں دیتا نہیں کوئی یہ ڈنگلات کی جگہ آتی ہے سرکاری جگہ آتی ہے اس میں سے لے کے ر definitive ہمارا béns ہے adia پانی ہم یہاں سے جاتے ہے اگر بھی قبول میں هاگے پچھے پائی پی لگے گا اور کوئیiszہ نہیں ہے کوئی ٹ کوئی خیش نہیں ہے ہمارا پانی یہ ہے ہمارے پانی کی ہماری پانی پینے والا تھا تو یہ جو راستہ ہے پورا یہ دیکھو وہاں تک راستہ نکل گیا پکا بھن گیا لیکن آگے ہمارا راستہ کوئی نہیں ہے اگر کہیں پہ امرجنسی میں رات کو پانی چاہیے ہوتا ہے یا اور گھر بنانے وقت پانی جب چاہیے تو کیسے آپ اسی پانی کے سارے سے ہم پانی لجاتے ہیں دو کے لجاتے ہیں پانی آپ نے کندے پہ ٹھا کے تو جس کو بھی پر آلم پڑے تو وہ ادھر سے پانی لے جائے گا کبھی آپ نے ایڈمیسٹیشن کے پاس کے کبھی ڈی سی صاحب کے پاس یا کبھی اپنے پینچ سرپینچ کے پاس کے ہمیں لیفٹ سکیم چاہیے سرپینچ نے بول دیا جی میں نے لیفٹ سکیم جو وہ لے لیا ادھر سے پانی لگائیں گے ادھر سے میں پانی بورک ڈا کے تو اوپر پانی چڑھا دوں گا دیکھو یہ اگر ادھر سے بورک ڈائیں گے تو ہمارا یہ پانی ختم ہو جائے گا ہمارا یہ گاؤں جب وہ کہاں جائے گا کہ ایک یوت بھی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گی کیونکہ آج یوت جو ہے کافی ایکٹیو ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں اور کس وجہ سے انہوں نے بھی ہمیں بلایا کیا کیا ان کے مسئلے نام کیا آپ گئے میرا نام ہے کرن جیسیم کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی کیا جو بیسیک آپ کی نیڈز ہیں بیسیک جو آپ کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں دیکھو بیسیک چیزیں یہی ہیں کہ سب سے پہلے عوام کو پانی کی ضرورت ہے پانی یہاں پہ نہیں ہے آپ نے گرونڈ لیمے میں دیکھ لیا ہے آپ بھی یہی پہ رہتے ہیں بیک ٹو ویلیج بھی وہاں پہ ہوا گرونڈ بہت افسر آئی یہاں پہ سرپینچی بھی آئے ہر ملے ڈپارٹمنٹ سے آئے بندے ملے گرونڈ میں آکے دیکھ کے کاغذ بطر میں لکھ کے چلے گے ملے گرونڈ میں کچھ کام نہیں ہوا ہے روڈ کی یہ ملے گرونڈ بھی نہیں یہاں پہ آئے بجلی کی بھی بہت پرشانی ہے پانی کی بھی نہیں ہے سکول کی بھی بہت پرشانی ہے اس کے بعد گرونڈ نہیں ہے ہمیں کھلنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کیا لیفٹ سکیم یہاں سے لگائی جائی ہے لیفٹ سکیم لگانی جائی ہے گورنمنٹ میں ہمیں یہ اپیل ہے کہ لیفٹ ہونے چاہیے یہاں سے دیکھو گوڑے سے آ رہے ہیں گوڑے میں پانی اٹھا کے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کوئی روڈ نہیں ہے پانی کی بہت پچھو ہیں جو پانی باہر سے لگا جائے اس پانی پر لیفٹ نہیں لگنا چاہیے تھوڑا ملے ڈسٹنس ہونا چاہیے دور ہونا چاہیے نہیں تو پانی کا واتر لیفل نیچے چلا جائے پانی بھی سوک جائے پر پابلی کہاں جائے گی اس میں ملکہ آپ کے پاس ایک ہی پانی ایک ہی سو سائے اس میں کسلیاں والے لوگ بھی پہلے آتے تھے پانی آرمی والے بھی آتے تھے اور یہاں پہ گلپر کے لوگ بھی آتے تھے سکول کے بھی آتے تھے اسی پانی یہی پانی یوز کرتے تھے دیکھو باتھ روم نہیں ہے لیڈیز کان آئے اس کے بعد پینے والا پانی ملک کے صحیح اچھی طریقے سے ہمیں نہیں مل رہے پشووں کے لیے پانی نہیں ہے چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے بہت مشکلہ یہ ہماری بہنیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی جو ہے اٹھا کے یہ جتنا آپ گریں ان گروں میں لے جاتی ہیں ڈیلی اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پیچھے بھی اور گر ہیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے آج بجلی اور پانی جو ہے بیسک نیڈ ہے لیکن آج بھی وہ کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہیں پوری ہو رہی ہے سیٹی کے بالکل یہ ساتھ ہے یہ ایریہ پڑتا ہے اجوٹ کا لیکن یہاں پہ بھی آج بھی لوگ جو ہے پانی سے محروم ہیں پانی کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری بہنیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ وہ کس طرح اپنا دن کا گزارہ کرتی ہیں کیسے وہ پانی کے بھینا جو ہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کیا نامت صلی اللہ پروے دکتر کس طرح سے تو پانی اٹھوہ کھڑنے ہو پانی اٹھوہ کھڑنے ہو مال کی بھی ٹھوہ گا پلانے ہو بلکل رستہ نہیں آسانگی کارٹ ہوگا پانی پلانے ہو پانی لیفٹ نہ پانی آنا بلکل نہیں آنا کدے کوئے دس دن بعد ایک دن چھوڑنے ہیں لیفٹ ہے لگی نہیں تھے لیفٹ ہے پانی بلکل آنا ہی نہیں ادنی سجایا آسانگی لوگ بڑے تنگن نا روڑ بھی نہیں جس ٹیم آسانی رستے بند ہیں توس ادھر چلو دیکھو چلو لوکہ باڑ سٹی نہیں ہے رستے بلکل نہیں لنگنے را بند بلکل آسکی تو لنگا جا پانی لیاو توس چلو ادھر دیکھ لیو باڑ سٹی نہیں ہے رستے بند کی تینے دے آسانی بہت پرشانی ہے نا پانی نا روڑ نا روڑ بھی ہونی چاہیے اور پانی بھی ہونی چاہیے لیڈ چھوڑنے لیڈ چھوڑنے تیڑی دو تین باری چھوڑنے رات جس ٹیم پہنے بلکل لیڈ کار دینے بلانے مینے مینے توس ادھر دیلی آپ ڈاؤن کرنے دیلی پانی کرنے دیلی پرما نیت تیڑی نیت داس داس پیرے پھر آئیو بندو آبا دیکھ لیو گیلند بڑ دالو پانی لے جائے بہت تنگی ہے اور سارا لاکم روڑ سب کچھ ہے مارا لاکم اتنی سجا ہے امنا اتنی تنگی ہے نا روڑ نا رستہ نا پانی نا لائٹ کیے کچھ کہنا چاہنے ہو الڈ جی حکومت ہے جڑی اور خصوصی ڈی سی صاحب پونشید اسے کے اپیل کرنا چاہیے روڑ بھی ہونی چاہیے پانی بھی ہونی چاہیے پورا آپ کو دکھانے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کہانی کیا ہے یہ پنچائد کے تھرو باتھروم بنایا گیا تھا اس لیے یہاں پہ ایک اور اچھی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ مسجد اور گردوارہ جو ہے پلکل ساتھ ہے ساتھ میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں کوئی کچھ نہیں پسند لوگ ہیں آرام سے رہتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے چاہچے جی یہ باتھروم جڑے قدم رایا سیتھ ہے اس باتھروم بڑھیں چار سال ہوگی جو آجے تک اوپن نہیں ہویا کوئی اوپن نہیں ہے تو اس نے کدے گال کیتی کسی سارے گال کریں سرپین سرپین سنال سارے سارے نا آکیا کہ بھائی اسی ٹھیک کرو سارے مال نا جڑا پانی آڈا سسٹم ہے بابلی پارٹ باتھروم بنا شدے نہ باتھروم کسی چائج نے بنے پیسہ گورنمنٹ نہ لگ گیا یوج کوئی نہیں ہویا بلا مقت پیسہ لائے گیا اس پیسے لائے نا فائدہ کوئی نہیں ہے اسٹر ہم سارے مال لیے لات دیکھو تو پتھر جڑے سارے گرونڈ بڑھایا گرونڈ رہی کوئی سسٹم نہیں ہے راستے نہ کوئی آل نہیں ہے کسی چیز نہ بھی سارے کوئی نہیں ہے باتھروم نے مسئلہ کیا ہی تھا مسجد بھی نال ہے گردوارہ بھی نال ہے مسجد واسطہ بھی اور گردوارے واسطہ بھی دو پارٹ بڑھائیں گے دو پارٹ باندھیں ٹھیک اندرو کمپلیٹ ہے اندرو ٹھیک ہے اندرو کمپلیٹ ہو گیا لیکن اس ٹیم میں تو دہنے ہو کہ مال سڑا یا میشی جڑا ہے اس نے مطلب کہ مال آسل پانی لے جارہے ہیں لوگ ٹھیک ہے یہ وہ باتھروم ہے جو بنایا گیا تھا ان کا جو کہنا ہے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں اور مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ساتھ میں رہتے ہیں ساتھ میں مسجد ہے ساتھ میں گردوارہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک پارٹ بنا تھا مسلم لوگوں کے لیے اور ایک پارٹ بنا ہے سکھ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے لیکن آج تک چار سال ہو گئے اس کو آج تک اوپن نہیں کیا یہ ایک بڑا سوال پنچائت کے تھوہ یہ بنا لیکن آج تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا کس وجہ سے نہیں اوپن کیا یہ بڑا سوال ہے اور کب تک اوپن ہو گیا چار سال سے بنا ہوا ہے لیکن آج تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا یہ ایک administration کے لئے بڑا سوال ہے اور دوسرا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ایک راستہ لگایا گیا تھا وہ بھی پنچائت کے تھو جس راستے کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ یہاں سے ہمیں راستے کی پریشانی آ رہی ہے پیچھانڈو کے وقت یہاں پہ سات باولیاں جو ہے نکالی گئی تھی famous area اس area کو مان سکتے ہیں لیکن development یہاں پہ zero ہے یہ ایم جی نریگا کا board ہے اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کچھ لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنا یہاں پہ amount ہے camera man سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ board بھی لگا ہوا ہے راستے کا یہ ہے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور یہ وہی راستہ ہے جس کے لئے پورے گاؤں کے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پنچائت کے تھو یہ راستہ بنایا گیا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے یہاں تک راستہ انہوں نے لگایا یہاں پہ آکے بند کر دے یہ آگئی boundary ان کی اب گاؤں والو کا بھی صحیح میں صحیح کہنا ہے اگر آپ یہاں پہ سپورٹ پہ کبھی آئے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھے گا کہ پنچائت نے یہ اتنا بڑا کارنامہ کیا کیسے یہاں سے بکل یہ جو ہے close کر دیا گیا اب سمجھ نہیں آ رہا کہ پنچائت نے یہاں پہ آکے بند کیوں کیا وہاں سے آگے راستہ فیل ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں تک راستہ ٹھیک ہے لیکن سنٹر میں جو یہ پورشن ہے یہ کس طریقے ساتھ یہاں پہ عام آدمی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اور یہ پیشے سے انجینئر ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک انجینئر ہیں کس طرح سے آپ اس راستے کو دیکھتے ہیں اور کس انجینئر نے یہ پاس کیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جی جو حضرات ہیں انہوں نے یہ پاس کیا ہو گیا سر کیا کچھ کہنا چاہیں کہ آپ پیشے سے انجینئر ہیں اور عام آدمی پارٹی کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے پورا راستہ ٹھیک ہے آگے سے بھی ٹھیک ہے لیکن سنٹر میں انہوں نے آکے چھوڑ دیا جیسا کہ آج آپ نے ہماری ٹیم کے ساتھ بھی آئے اس کا میں دنیواد کرتا ہوں تو اور تو مدے آپ نے دیکھ لی جیسے سوچوارت میں کے تحت جو باثروں بنا تھا بھی تک کھولا نہیں ہے باولی کا پانڈاو کے ٹائم کی بنی ہوئی ہے کچھ ایسا نہیں ہوا اور یہ راستے کا یہ بات ابھی بھی میرے لوکل سے بات ہو رہی تھی جو یہاں کے رہنے والے نواز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی آئے تو پتا چلے نا یہاں آج تک پہنچا ہی نہیں کیونکہ کچھ ہیسے ہوتے ہیں کہ کسی کا پرسنل راستہ ہے وہ دے نہیں رہا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں کے بات کرے گا تب ہی ہم راستہ دے دیا یہاں تک آگے پورا سڑک تک دے دیا لیکن یہاں پہ آکے بیچ میں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے یہ کوئی ڈگری کا کوئی پرومن نہیں ہے کوئی بھی انجینئر ایسی بات نہیں کر رہا کہ وہ پیچھے سے آئے گا تو آگے اس میں نہیں جائے گا میں ان چیز میں وہی نے بتا لیا یہی کہنا ہے کہ ہم مال موشی لاتے ہیں یہاں سے آگے جانے کا راستہ نہیں آگے راستہ ہے لیکن سنٹر میں آگے راستہ ختم ہو جاتے ہیں میں آپ کی وہی بات آپ میری سنن نہیں دے یا تو سمجھ نہیں رہے مین چیز یہ ہے کہ وہاں سے راستہ آ گیا ابھی یہ ہے کہ کسی کی پرسنل زمین ہوئی اس نے نہیں دیا تو انہوں نے یہاں سے نکال دیا ابھی یہاں پہ کوئی آفیسر آئے گا اس ڈسپیوٹ کو سالو کر دیا یہاں سے راستہ نکل جائے گا ابھی تک یہاں پہنچے نہیں اس کا مطلب یہاں تو کوئی پولٹیکل پارٹی والے یہاں پہنچے نہ جیسے کہ ابھی کئی میں لگ بک سو پنچے سے زیادہ میں اپنا دورہ کر چکا ہوں سو ایک سو بیس پنچے میں خود جا چکا ہوں اور ہر جگہ یہ پرولم آ رہی ہے کئی سرپنچ جیت جاتے ہیں لیکن ان کا گھر ہوتا ہے سیٹی میں تو سرپنچ اور پنچ کس لیے بنایا جاتے ہیں اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ روٹ لیول پر ہماری دولمنٹ ہو ابھی تک تو میں ایک سو بیس سے زیادہ کنچے میں خود جا چکا ہوں کوئی دولمنٹ ڈکھنی رہی وہ صرف کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ لینے کی ٹائم آ جاتے ہیں اس کو شکل نہیں دکھاتے آپ نے تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ روٹ لیول پر ہماری دولمنٹ ہوگی پیسہ بچ سے آ رہے ہیں آگے جا کہا رہے ہیں یہیں آپ پنچائت کے آپ لوکل نواز سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشو ہے اور اندر سے جو گندہ پانی آ رہا ہے جس میں کپڑے دوئے جا رہے ہیں صرف کا پانی آ رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پشو جو ہے گندہ پانی پیلی عام آدمی پارٹی کے لوگ بھی آج یہاں پہ آئے کس وجہ سے آئے وہ خود ہی جانے ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں کہ سر آپ یہاں پہ آئے اس ایڈیا کی کافی پرابلم ہے تو سب سے مین جو پرابلم ہے پانی کی ان لوگوں نے کہا کہ پانی کا کافی مسئلہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک باتھروم ہے چار سار پہلے اس کو بنائے گیا لیکن آج تک اس کو اوپر نہیں کیا گیا کس چیز کا ویٹ کر رہے آخر پنچائد کے اس کی انیگوریشن کب تک ہوگی یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ پنچ میں بھائی صاحب آپ کے چینل سے میں پورے ہندوستان خاص طور سے جمہو کشمیر کے ہمارے جتنے بھی افسران ہیں جتنے بھی محکمہ جات ہیں ان سے میں ایک دکھ بری داستان یہ سنانا چاہتا ہوں سب کچھ ہے مالنو روڈ ہے پانی ہے سارے مسائلیں لیکن یہ جو ابھی آپ کو بتایا یہ جانور اندر سے گندہ پانی پی کے یہ جا رہا ہے یہ گائے ہیں بہن سے بکریاں ہیں یہ سارا کا سارا یہ مجھے اصل پہلے اس پر بولنا تھا وہ آپ کے سامنے وہ آ چکا یہ حال ہے رہا مسئلہ آپ کا آپ نے ایک سوال پوچھا کہ یہاں بہت سارے لوگ آئے آج عام آدمی پارٹی والے بھی آگئے ضرور ہم آئے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پرپال سنگھ صاحب آئے میں جنرل سیکٹری میں آیا ہم اسی طرح مددوں کو لے کر ہر پنچائت میں ایک سو بیس سے تیس پنچائتوں میں ہم پہنچے ہم نے یہی سارا کچھ دیکھا یہی کچھ ہو رہا ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا یہاں پانی کا یہاں کم سے کم ڈھائی سو سال پرانی ہے یہ پانڈوں کے ٹیم کی یہ یہاں پر جو ہے باولی کہہ لو اور اس کو جو ہے نابن کہلو یہ ایک ایسا پانی تھا کہ اگر اس کو سمارا جاتا بنایا جاتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پانی بہت بڑے علاقے میں اور خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ یہاں پر مسجد بھی ہے اور گردوارہ بھی ہے سب سے بڑی تاریخ کی بات پورے ہندوستان میں اور ہندو مسلم سیکھ عیسائی پر راج نیتی کرنے والے لوگوں کو آج ہمارا اجوٹ مسجد اور گردوارہ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے دوہزار ساتھ میں مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے دوہزار ساتھ میں بنی ہے گردوارہ اس سے زیادہ پہلے ہے یہاں مسلم اور سیکھ بھائی کوئی تنازہ نہیں کوئی نفرت نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پیار کی بات بتاؤں یہاں پر میں نے سنا کہ چاہوں گا بھائی صاحب تھوڑا سائیڈ ہوں گے یہاں دیکھو یہ بات روم یہ ہمارے سیکھ بھائیوں کے لئے الگ سے بنایا اور اس کی دیوار سے جوڑ کر یہ ہندوستان کے گلدستے کا ایک نظام ہے آج جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسی کے ساتھ میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ سے بنایا اور بالکل اچھے طریقے سے بنا کر اور اتحاد کا ہندو مسلم سیکھ عیسائی اتفاق کا ایک نعرہ دیا اور نعرہ دے کر یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح سے ہمارا ہندوستان کا گلدستہ ہے اور یہی ایک پانی جس کو سیکھ اور ہندو اور مسلم سارے اس باولی سے پی رہے ہیں یہاں سے پانی لے جائیں گے میڈیا والے بھائی آپ کا چینل بہت اچھا آپ کے اسٹوری بنانے کا انداز بڑا پیارا آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن اس طرح کے حالات اگر ہمارے ان بزرگوں اس عوام میں اگر اس طرح کے حالات ہیں تو میں کیا بتاؤں گا آپ کو کہ کیا یہاں پر پورے ہندوستان میں ہمارے ڈسٹرک پنچ کا یہ سارا نظام جانا چاہیے یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ جانوروں کو سابن اور گندہ پانی اور یہاں پینے کے لیے یہ حال اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھوڑوں پر پانی پینے کے لیے اور اس طرف کریں ذرا اپنا کیمرہ گھومائے وہ سامنے جو باتروم کے پاس جو بندہ گھوڑے پر پانی لاد رہا ہے وہ یہاں سے پانی لے کر اور یہ ہماری بہن پانی کی بالتی اٹھا کر یہ یہاں سے پانی اپنا کیا نظام ہیں کیا سرکاریں ہیں اور کیا کچھ ہے اس کے بعد میں آپ نے ایک بڑی عجیب بات پوچھی آپ میڈیا والے بڑے اشیار ہیں ہمارے چھوٹے عزیز ہیں لیکن سوال بڑے پتے کا پوچھتے ہیں کہ راستہ بڑا اچھا آیا تھا لیکن آگے لے کر زیرو بنا دیا کس دشمنی سے کیا مسجد کو لے کر کیا گردوارے کو لے کر اور جس بھائی کی اگر وہ ذاتی جگہ ہے تو میں اس کو بھی گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر مسلم ہے تب بھی سیخ بھائی ہندو بھائی ہے تب بھی اس سے پہلے میں کہہ دوں ذرا کیمرہ گھماؤ یہ پانی جائے گا یہ روزانہ کا کام ہے یہ پانی لے کر جا رہا ہے کوئی اس کو ہمارے لیے ایسا نہ سوچیں کہ ان کو لیڈری کرنی ہے ہمیں کوئی ایمیلے نہیں بننا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا عام آدمی پارٹی کے طرف سے بچے بچے کی آواز اٹھائیں گے گھر گھر جائیں گے اور ان مسائل کو حل کر کے رہیں گے آج کے دور میں اگر یہ حال ہے تو بتاؤ اس کے بعد کب امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری ان ماں اور بہنوں کے سر سے برطن جو کم سے کم تیس تیس چالیس چالیس کلو پانی لے کر یہ پہاڑیوں پر چڑتے کب اترے گا یہ کب نظام بنے گا اور راستہ دیکھو اور یہ پانی دیکھو اور یہاں پچھتر سال ہو گئے ہندوستان کو ازاد ہوئے اور دھائی سو سال کا پانی ہے یہ اور اس کے بعد بھی یہ حالت ہے لہذا آپ کے میڈیا والے بھائی آپ کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان خاص طور سے ہمارے وزیر آزم نرندر موڈی جی تک اور سارے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں خدا کا واسطہ اس طرح کی سیاست نہ ہو اور اس طرح کی لیڈری نہ ہو اور جتنے پانی والے بجلی والے روڑ والے اور یہ تمام کے تمام لوگ کہاں سوئے پڑے ہیں اس عوام کا کیا کرو گے صرف ووٹ اور سپورٹ مانگی کام کچھ نہ کیا اب کی بار انشاءاللہ عام آدمی پارٹی اسی لیے چل رہی ہے گھر گھر جا کر ان مدنوں کو اٹھائے گی اور انشاءاللہ حلعظیز جیسے دلی کا نقشہ بدلا پنجاب کا نقشہ بدلا اب پورے ہندوستان کا نقشہ بدلے گا اس لیے کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ عام آدمی کی بات ہے عام آدمی کی آواز ہے عام آدمی کا درد ہے ارون کیجریوال صاحب نے جو مدہ اٹھایا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عام آدمی کا نام رکھا اور عام آدمی کے آپ نے ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ کیا اور ہو رہے ہوتے رہیں گے بس میری یہی آپ سے گزاریش یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اتنا پانی پہلے تھا کہ یہاں سے آرمی جو ہے آرمی بھی یہی سے پانی لے جاتی تھی اور دو تین جو گاؤں ہیں وہ یہی سے پانی لے جاتے تھے لیکن پھر بھی یہاں پہ پیسہ بھی انویسٹ کیا گیا اس جگہ پہ لیکن اس لیول کی ڈیویلپنٹ یہاں پہ نہیں کی گئی پانی کے جو یہاں پہ سمسیا ہے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ آج تک سیٹی کے بالکل ساتھ ہے یہاں پہ ان لوگوں کی سمسیا کا کیوں نہیں حل ہوا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن اب لوگوں نے بھی یہ الگی سرکار سے اور حسوسی ڈی سی صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ یہاں پہ جو لفٹ سکیم ہے ان کا کہنا ہے کہ لگی تو ہے لیکن آج تک اس میں پانی کبھی نہیں آیا اور ڈیلی آپ ڈاؤن یہ کرتے ہیں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ڈی سی صاحب سے یہ حسوسی گزارش ہے کہ اس ایریا کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کریں تاکہ ان لوگوں کی پریشانی کا ازالہ ہو سکے